موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درمزی شریف سے ہم ان حدیث مبارکہ کا متعلق کر رہے ہیں جن کا تعلق جہنم سے ہے اور زمن میں ہمارا آج تیسرا درس ہے کہ جہنم کیسی ہوگی آج جس روایت سے آغاز کر رہے ہیں اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء باس کو کھا گئے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ایک مرتبہ سردیوں میں اور دوسری مرتبہ گرمی میں چنانچہ سردی میں اس کا سانس سخت سردی کی شکل میں اور گرمی میں سخت لو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہلِ توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے پھر رحمتِ الٰہی ان کا تدارک کرے گی اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کر دیا جائے گا پھر جنت کے لوگ ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے کوئی دانہ بہنے والے پانی کے کنارے سے اگتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا دوزخ سے نکال دیا جائے گا ابو سعید کہتے ہیں کہ جس کو شک ہو وہ قرآنِ کریم کی یہ آیاءِ مبارکہ پڑھے کہ ان اللہ لا يظلم ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ کہ اللہ تعالی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ بالتحقیق اللہ سبحانہ وتعالی لا يظلم ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر یائے مبارکہ ہر اس شخص کے لیے دماغ کھولنے والی ہے جس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ آتا ہو اپنے حالات سے تنگ آ کر یاد رکھنا یہ بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے دو شخص بہت زور زور سے چیخنے لگیں گے اللہ حکم دیکھا کہ انہیں نکالو انہیں نکالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے تھے وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالی تاکہ تو ہم پہ رحم فرما اللہ فرمائے گا میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤ اور دوبارہ خود کو دوزخ میں ڈال دو وہ دونوں جائیں گے اور ایک دوزخ میں چلا جائے گا جبکہ دوسرا وہیں کھڑا رہے گا چنانچہ اللہ تعالی اس کے لیے آگ کو تھنڈی اور سلامتی والی کر دے گا اور دوسرے سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا ایسے کہ تم دوزخ میں کود گئے دوبارہ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو وہ عرض کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ اے باری تعالی تم مجھے ایک مرتبہ دوزخ سے نکال کر دوبارہ اس میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالی فرمائے گا تمہارے ساتھ تمہاری امید کے مطابق معاملہ ہوگا اور دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پڑھو سبحان اللہ یہ میرے رب کی رحمت ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ آگ میں کودنے والے کے لیے آگ تھنڈی کر دی اور باہر رکنے والے کے لیے اس کی امید کے مطابق اسے بھی معاف کر دیا اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیا تو پہلے والا حکم کی تعمیل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور دوسرا اپنی نیک امید کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اللہ اکبر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت سے ایک قوم دوزخ سے نکلے گی ان کا نام جہنمی ہوگا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے اور جنت کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عجیب لوگ ہیں ہم سونے سے مراد غافل یہاں سونے سے مراد غافل کہ جو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہے وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے جو جنت کا طلبگار ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے اور غافل کس سے اپنے رب کی یاد سے اپنے رب کو منانے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے غافل کیسے رہ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو جنتیوں کی اکثریت فقراء کی تھی اللہ اکبر فرائی تو اکثر اہلیہ الفقراء اور جب میں دوزخ میں دیکھا تو فرائی تو اکثر اہلیہ النساء تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی اب آپ اس سے صرف مسلم عورتیں نہ مراد لیں اس میں غیر مسلم عورتیں بھی شامل ہیں ہر قسم میں ہر قسم کی عورتیں شامل ہیں اور عورتوں کی اکثر تعداد کا ذکر یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ہیں اور دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض ایسے عامال ہیں جن جو عورتوں میں زیادہ رائج ہیں اور وہ ایسے عامال ہیں جن سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر غیبت کرنا چغلی کھانا جھوٹ بولنا اس طرح کے اور معاملات ہیں دلوں میں کینے رکھنا حسد رکھنا جلن رکھنا ایک دوسرے کو گرانا ایک دوسرے کے خلاف یہ پلاننگ کرنا بہت سارے نا سامنے ایک چہرہ رکھنا اور پیچھے دل میں ایک بات رکھنا یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو نفس کی خرابی کا سبب بنتی ہیں ہم انہیں لائٹ لیتے ہیں یہ بڑے برے اور گندے عامال ہوتے ہیں تو اسی طرف حضور نے نظر کروائی اس عمت کی عورتوں کی کہ پچھلی عمتوں کی بھی تو عورتیں ہیں اس عمت کی عورتوں سے کہا کہ اپنے آپ کو ان معاملات سے بھی بچاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نمازی ہو پریزگار ہو اور پریزگاری تم نے خود ایک تائین کر کے رکھا ہے کہ پریزگاری کا مطلب ہے کہ میں جہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور تحجد گزار ہوں نہیں پریزگاری یہ بھی ہے کہ تم حقوق العباد میں تو ڈاکے نہیں مارتی تمہاری زبان تو گندی نہیں ہے تم گالم گلوچ تو نہیں کرتی کہیں تمہارے ایسی تو نہیں ہو کہ گھر والے تم سے تنگ بیزار آئے ہوئے ہیں تمہاری زبان سے کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ تمہیں جب موقع ملتا ہے تم ادھر کی ادھر لگا دیتی ہو کہیں تم ایسی تو نہیں ہو کہ تم سارا وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی ہو دوسروں میں کیڑے نکالتی رہتی ہو دوسروں کو گراتی رہتی ہو کہیں تم ایسی تو نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالی نے عورت اور مرد ان دونوں کو جو بنایا ہے دونوں آدم ہی کی اولاد ہیں پر دونوں میں کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں اس لیے وہ سنف نازک ہیں اور اس کے کچھ پروپرٹیز ہیں جو خاص اس کے لیے ہیں بعض دفعہ مرد حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے وہ ہماری بیگم نے اس طرح کے معاملات کا تانہ بانہ بن کے محل بھی بنا لیا کیونکہ وہ اس کا ایک سوچنے کا انداز ہے ڈھنگ ہے اللہ تعالی نے اسے مختلف بنایا ہے ان معاملات میں تو وہ بعض چیزوں کے اندر تک چلی جاتی ہے اور اس کو خود ایک محل بنا لیتی ہے اور پھر اس محل کو بنا کر اگر اس کی کوئی اصلاح نہ کرے تو اس پر عمل بھی کر بیٹھتی ہے تو اس میں اس کی کوئی کم ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے ایسے اچھا اسی طرح مردوں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں یہ جوش میں آ جانا غصے میں آ جانا کسی کو کچھ کہہ دینا کسی کو اپنا آگے کچھ نہ سمجھنا ہر چیز کو مردانگی کا مسئلہ بنا لینا مجھ کو بھی مردانگی کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ مجھ نہیں تو کچھ نہیں اور اسلام کہتا ہے اس کو پست کرو کہ مجھ تو بھئی چوہے کی بھی ہوتی ہے تو چوہے کو شیر بنا دو گئے کیا مطلب سوچے نا بندہ کہ کن چیزوں میں مردانگی تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہم لوگ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے غصے کو پچھاڑ دیا اصل میں وہی پہلوان ہے اور ہم کیا کہا ہم نے پہلوانی رکھی ہوئے غصے کے اظہار میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی تختے میں کیل ٹھوک کے کیل باد نکال بھی لونا تو سراخ نہیں بھرتے اللہ اکبر اور تم سراخ اگر برادے سے بھر بھی دو تو نشان نہیں جاتے پہلے جیسا وہ پھر کبھی نہیں ہوتا اس لیے دونوں کے ساتھ معاملے ایسے ہیں تو اس لیے یہاں پر تنبی کی عورتوں کو کہ ان معاملات سے اپنے لیے جہنم کے گڑے نہ کھو دو جو تمہاری کمیاں ہے اپنی نفس کی اتباعیوں نہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر خواتین سے جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ہی کیوں تو شکر کیا ہے کہ ہم ہی کیوں کی بات نہیں ہے یہاں پر خاص نشاندہی ہے خواتین کی اس کی وجہ یہ ہے ان بیماریوں کی طرف میں نے نشاندہی کرائی ہے جو خواتین میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں کچھ خواتین سے جب یہ ذکر کرتا ہوں کہتی ہے مجھ میں نہیں ہے تو بات یہاں انڈیویجلز کی نہیں ہو رہی یہاں پر کلیکٹیو بات ہو رہی ہے اپریش کی بات ہو رہی آپ میں نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں اب اس چیز سے بچو کہ آپ میں نہیں ہے تو کہیں آپ میں غرور نہ پیدا ہو جائے اس چیز کا کہ مجھ میں تو نہیں ہے کیونکہ شیطان مختلف حربے سے حملے کرتا ہے یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں اس روایت کے اوپر کیونکہ جب یہ روایت بیان کی جاتی تو بہت دفعہ اسے ایکسپلین نہیں کیا جاتا لوگ اسے پرسنل اٹیک سمجھتے ہیں خواتین کے اوپر یہ پرسنل اٹیک نہیں ہے اسلح کا پیمانہ ہے اسلح کا پیمانہ ہے کہ اپنی اسلح کرو کہ کہیں ان معاملات میں نہ پکڑی جاؤ تو ہر چیز کے پوزیٹیو ایngلز دیکھا کرے نیگٹیو ایngلز نہ دیکھا کرے معاملہ کیا ہے کہ دین چاہتا ہے آپ کی اسلح ہو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں آپ کی اسلح ہو اور آپ کی اسلح کے لیے پھر ہر ایک کی اسلح کے لیے الگ معاملات ہوتے ہیں اب دیکھیں نا اگر کسی کو سر میں درد ہو تو سر کے درد کی دبا دیں گے اس کو پیٹ کے درد کی دبا سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہوگی تو انٹائی ایسٹس دیں گے کسی کو قبض کی بیماری ہو تو سٹول سافٹنٹس دیں گے بیماری کے لحاظ سے دبا ہوتی ہے نا دبائیں تو ساری ہیں تو اب وہ بگڑ جائے کہ مجھے پیٹ کی دبا کیوں دے رہے ہو درد میرے ہو رہا ہے وہ علی جوائی جو سر والی ہے وہ کیوں نہیں دیتے وہ تمہیں کام ہی نہیں کرے گی تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر اس چیز کی طرف نشاندہ ہی فرمائی گئی ہے حضرت عمران حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ ایک کے بعد دو دو دفعہ اس کو امام ترمیزی لے کے آئے ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر رہے ہیں جس میں تھا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو جنتیوں کی اکثریت فقراء کی تھی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اچھا جو دوسری روایت ہے حضرت عمران بن حسین والی اس میں پہلے کہا میں نے دوزخ میں جھاکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں جبکہ جنت میں فقراء کی اکثریت تھی تو اب اس کو دو دفعہ فرمایا اچھا اب یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی اسی طرح جنت میں ان کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی کہیں یہ نا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی اتنی عورتیں ہوں گی مردوں کے حساب سے کہ ایک مرد کو دو دو بیویاں مل رہی ہیں اور جہنم میں بھی اتنی زیادہ ہوں گی تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آرہی تو اس لیے علماء نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ جس طرح دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو کہیں مرد حضرات اس کو اپنی شیخی کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ بھئی ہم تو بڑی تعداد میں جنت میں ہوں گے تم لوگ تو زیادہ تعداد میں جہنم میں ہوگے نا نا ایسی باتیں نہ کیا کرو یہ مزاق نہیں ہوتا مزاق دین کے معاملات میں ایسے مزاق نہ کیا کرو یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے جو دن بھر تم ہر چیز میں کومیڈی دیکھتے رہتے ہو نہ تو زندگی میں ہر جگہ یہ کومیڈی والے فقریں تمہارے چلتے رہتے ہیں ہرگز نہیں تو اس لیے علماء نے اس کے اندر تفصیلات بیان کی ہیں تو وہاں مردوں سے زیادہ ہوں گی کیونکہ ہر جنتی کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی زیادہ ہوں اور یہاں کم ہونا نہ تو وہاں بھی زیادہ یہاں بھی زیادہ تو معلوم گیا ہو کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اکثریت ہے اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں کوئی مردوں کے مقابلے میں دنیا میں بھی کسرت کیونکہ آخری زمانے میں ان کی نسبت کافی زیادہ ہو جائے گی تو آخری زمانے میں بھی عورتوں کی نسبت کافی زیادہ ہو جائے گی یہ علماء نے جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کے اوپر ہوگا ان کا نگران ہوگا جو آحادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر جانتا ہے اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ جو ہندو برادری ہے اتنی بڑی یہ صدیوں سے کئی ہزاروں سالوں سے یہ بچیوں کو مارتے آئے ہیں بچیوں کو مارتے آئے ہیں یہ بلکل کم عمری میں اچھا پھر آپ یہاں آجائے ارمو میں ان کے پاس بھی زمانہ جاہلیت میں کتنی عورتوں کو پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا انہوں نے زندہ دفنا دیا یہ عورتیں بھی تو ہوں گی نا جنت میں داخل ہوں گی بہت مثالیں بھری پڑی ہیں بہت مثالیں بھری پڑی ہیں اچھا ایک اور روایت ایک دو روایتیں اور اس کے بعد آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے کم ترین عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے طلبوں میں دو چنگاریاں ہوں گی اور ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کا دماغ کھولتا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اچھا اسی طرح حضرت حارسہ بن وحب خزائی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں اہل جنت میں ہر وہ ضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پر قسم کھالے تو اللہ تعالی اسے پورا کر دے یعنی جسے تم ضعیف جانتے ہو حقیر جانتے ہو وہ جنت میں اوہ آلہ مقام پر ہوگا اور اس کا کمال یہ ہوگا تمہاری ظاہری نظر میں تو تم اسے غریب دیکھتے ہو زیادہ پیسے والا نہیں ہے حقیر سمجھتے ہو زیادہ قپڑے نہیں ہیں اس کی سٹیٹس تمہارے لیول کا نہیں ہے پر اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی اور پھر کہا کیا میں تمہیں اہل دوزق کے معاملے میں نہ بتلاوں اہل دوزق میں ہر تندخو بدمزاج بخیل اور متقبر شخص ہوگا تو اب یہ دیکھو کہ یہ جو صفات ہیں یہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں کے نئی معاشرے میں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی بدخو بدمزاج دل بخیل اور ساتھ تکبر دوسرے کو گرانا خود کو دوسرے سے اوپر ظاہر کرنا لوگوں سے بدتمیزی سے بدتہذیبی سے بات کرنا کسی کا سوشل سٹیٹس اپنے سے کم ہے تو اس کو گرانا اس سے بدتمیزی سے بات کرنا ابے تبے کرنا اس کو بدتہذیبی سے بلانا اس کو بات بات پہ گرانا اپنی کبر کا بار بار اظہار کرنا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کے نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی اس شخص کو جسے ساری زندگی جھڑکیاں پڑی ہوں عزت دے دیں تو وہ آپ کے سر چڑ جاتا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یعنی اتنی اس کو ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے کہ اس کو عزت کی آلت ہی نہیں نہیں اسے کوئی عزت دے دیں تو وہ اس کا دباہ خراب جاتا ہے اور کسی سے آپ تمیز سے بات کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں یہ ایک عجیب ہم نے مزاج بنا لی ہے جب تک دو چار گالیاں نہ دے دے کوئی تو کھانا حضم نہیں ہوتا نہ دینے والے کا نہ لینے والے کا اس طرح کی جب معاملات ہوں تو اب آپ کہیں اور یہ سب جنت کے طلبگار ہیں ان سب سے پوچھیں ان سے جنت کے طلبگار ہیں سارے سارے پہنچے ہوئے ہیں جس سے پوچھو وہ سب پہنچے ہوئے ہیں کوئی کسی سے کم نہیں سمجھتا اپنے آپ کو لیکن ہمارے مزاج ہمارے عامال ہمارے کام جنتیوں والے ہیں نہ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا نہ نہ میں خود کون آدمی ہوں میں چھوٹا سا آدمی ہوں بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں مشاہدہ کرو اپنا اپنا اپنے اپنے اندر جھانکو کسی پہ انگلی نہ کرنا اپنے اندر جھانکو کہ ہم میں ان میں سے کوئی بیماری تو نہیں ہے اگر ہے تو اصلاح کر لیں کیونکہ یہ تو دوزخیوں کی پرابلم ہے دوزخیوں کا معاملہ ہے تو دوزخی ایسے لوگ ہوں گے ہم تو جنت کے طلبگار ہیں ہمیں تو جنت والے کام کرنے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک ہی دعا ہے بھائیوں اور بہنوں میری اپنے رب سے کہ باری تعالی ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہمیں ہمارے اہل ہمارے آل اس امت کو ہم میں کمیہ ہے تو معاف کرنے والا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نوازم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں